اسلام علیکم و عبداللہ سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک جو آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر چار ہے عدو نبوی اور معاشرتی احکام انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکدیمو تم آگے نہ بڑھو بین یادی اللہ و رسول اللہ تعالی اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو وطق اللہ اور تم اللہ تعالی سے ڈرو ان اللہ سمیع نالی بشک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعو اسواتکم تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو فوق سوتن نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے وَلَا تَجْحَرُوا لَهُوا اور تم زور سے نہ بولو ان کے سامنے بلکولی گفتگو کرنے میں قَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِنْ جیسے کہ تم آپس میں بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو انتحبت آمالکم کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال ضائع ہو جائیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں شعور تک نہ ہو بے شک ان اللہ بے شک وہ لوگ یا غدونہ جو پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو اندہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اولائک اللہ یہی ہیں وہ لوگ امتحان اللہ قلوبہم کہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان کے دلوں کو لتقویٰ پرہزکاری کے لئے لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعْجْرُنْ عَظِيمُ اور ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر ہے اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ ینا دونہ کا جو آپ کو پکارتے ہیں ندا دیتے ہیں بلاتے ہیں مِمْ وَرَائِ الْحُجْرَاتِ حُجْرُونَ کے باہر سے اکثر ہم لائے عاقلون ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے وَلَوْ أَنَّهُمْ وَاگَرْ الْبَتَّا سَبَرُ وَصَبْرَ کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ یا تک آپ ان کے پاس یعنی کہ آپ حجرے سے باہر نکل آتے لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے سوئرز آج سب سے پہلے ہم اس کی تشریح دیکھیں تو اس میں اہل ایمان کو معاشرتی عداب سکھاتے ہوئے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو عزب ملہود رکھنا ہے وہی اس کے رسول کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا مَنِتِر رَسُولَ فَقَدْتَعَالَ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی مازال اللہ اس نے حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ معاملات کس طرح ہو ہمارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے نہ ہو کہ جیسے کہ ہم آپس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کائنات کے سردار ہیں تو گویا کہ آپ کا مقام بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے ہاں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے کتنا ہی قابل احترام کیوں نہ ہو لیکن اس کی اتنی احسیت نہیں ہوتی کہ اگر وہ اس کے ساتھ بے عدبی کی جائے تو اس کی سزا اتنی ہی بند ہے جتنی کفر کی سزا ہوتی ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی بے عدبی یا توہین امیز الفاظ استعمال کرتا ہے اس کو سخت سے سخت ترین جو ہے وہ سزا دی جائے گی اور اس کی سزا میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے جتنے بھی آمال ہیں سارے کے سارے ضائع ہو سکتے ہیں اور کہہ جی عداب مجلس نبوی سب سے پہلے یہ کہ آواز بلند نہ کرنا اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے بلند نہ کرنا ہمیں حکم دیا گیا اس کا کیوں؟ اس لئے کہ اگر تم اپنی آوازوں کو بلند کرو گے تو عداب مجلس نبوی متاثر ہوں گے وہ عداب جو ہیں ان کو ملحوزہ خاطر رکھنا ہماری رسپونسی بیلیٹی ہے کہ صحابہ اکرام نے دعان اللہ تعالی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو ان کا انداز نہائیت نرم ہوتا بہت دھیمے لہجے میں آپ سے بات کرتے کچھ پوچھنا ہوتا تو بہت دھیمے لہجے میں پوچھتے صحابہ اکرام کی لائف بھی ہمارے لئے مشعل اللہ ہے ہم ان کی لائف سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ جب جانا ہو تو بالکل آہستہ آواز سے بات کرنے کا حکم دیا گیا بے تکلیفی کی ممانت جس طرح ہم کبھی کبھی بات کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور آواز بلند ہو جاتی ہے دونوں شور شرابے پر اتر آتے ہیں رسپیکٹ جہاں وہ نہیں کرتے ایک دوسرے کی ہمیں اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں جانے سے منع کیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے تکلیفی کے اداز میں بول پڑھو اور تمہارے سارے کے سارے جو آمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں کیونکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو آپس میں ہم لحاظ نہیں کرتے لیکن رسول اللہ کی بارکہ بہت عرفہ والا ہے آپ کا مقام بہت بلند ہے اس لئے ہمیں عداب سکھائے جا رہے ہیں آگے ہے جی عدب نبوی کا سمرہ وقت تقوی ہے اب یہ ان لوگوں کی فضلت یہاں پر بیان کی گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں آپ کی بارکہ میں جاتے ہیں تو آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں نرم لہجے سے دیمے لہجے سے بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں جا کر نرم لہجے سے بات کرنے کو انعام جو ہے وہ یہ دیا گیا کہ وہ شخص جو آہستہ آباد میں بات کرتا ہے گویا کہ اس کے دل میں تقوی ہے اور وہ اپنی ساری زندگی خوف خدا میں گزارتا ہے اور متقی شخص بھی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو خوف خدا میں گزار دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیسا منا مللم یا رحم صغیرنا علم یا عریف شرف کبیرنا وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ پہچانے اور کائنات میں بڑا کون ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام بہت بلاند ہے اس لئے ہمیں آپ کے رسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دی آگے آجی ہوا یوں تھا کہ ہمیں جو کیوں منع کیا گیا پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے آپ سے نالج حاصل کرتے آپ کے پاس بیٹھتے آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے اب وہ جو لوگ تھے تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائشگاہ کے باہر آئے اور باہر آ کر انہوں نے بلند آواز سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا شروع کر دیا اب جب انہوں نے آ کر بلند آواز سے بلانا شروع کیا تو صحابہ اکرام نے دعان اللہ تعالیٰ نے اجمعین آپ نے بھی دیکھا اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ متحرہ کے کمرے میں آرام فرما رہے تھے جب انہوں نے آ کر بلند آواز سے بلانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طبعی حلم کی وجہ سے خموش رہے کیونکہ وہ جب بھی آتے تو آ کر بلند آواز سے بکارنا شروع کر دیتے ریزن یہ تھی کہ انہوں نے آداب بارگاہ مصطفیٰ سیکھے نہیں تھے وہ کم کم بیٹھتے وہاں پر کم کم رکھتے تھے لیکن صحابہ اکرام جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی بات کی یا کوئی بھی ریکویسٹ کی تو کس چیز کا خیال رکھتے تھے عداب بارگاہ مصطفیٰ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے عداب کیا ہیں ہماری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ ساری بات دیکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا نادل فرمایا ولو انہم سبرو حتی تخرجائی لئی اگرچہ وہ بے تکلیفی کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں لیکن اس بے تکلیفی کے انداز سے بلانا یہ ان کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور جب انہوں نے کہا اخرج علیہ نا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے باہر نکلئے تو اس پر ان کو تنبیہ کی گئی کہ ٹھیک ہے آئندہ اس طرح کی غلطی دوبارہ دوہرانے کی کوشش نہ کرنا جو ہو چکا وہ ہو چکا اللہ تعالی غفور الرحیم ہے وہ معاف فرما دیتا ہے لیکن اگر آئندہ اس طرح کرنے کے کوشش کی جو تمہارے آمال ضائع ہو جائیں گے تمہارے آمال تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اب تو جو غلطی ہوئی ہو گئے اس لئے آئندہ اس غلطی کو کبھی بھی نہ دوہر آیا جائے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے عداب ہیں جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں ہمیں بھی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے پڑی جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے آپ کا نام مبارک آئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردود اسلام بھیجنا چاہئے اور یہ بھی عداب بارگاہ مصطفیٰ میں شامل ہیں مقصد یہ آیہ کریمہ کا پسے منظر ہے لیکن مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے عداب وہ بات کرنے کا انداز ہو بیٹھنے کا انداز ہو آپ سے کچھ سیکھنے کا انداز ہو سننے کا انداز ہو آپ کی لائف میں جتنے بھی واقعات ہوئے ان پر عمل کرنے کا انداز ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہو تمام چیزوں میں ہمیں عدب کا منہلے غادے رکھنا چاہئے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ